بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام 92 ایٹ ایٹ کے ساتھ میں ہوں شاہد رہن ناظرینہ جن خبروں پر بات کریں گے ان میں تین خبریں بہت اہم ہیں اور تین خبروں میں سب سے جو بڑی خبر ہے وہ بلوستان کے زلہ کیج کے جو صدر مقام ہے تربت وہاں گزشتارات چھے مزدوروں کو گھر میں گز کر قتل کیا گیا اس واقعے پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جو کریک ڈاؤن جاری ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے جو امریکی اور برطانوی روئیے ہیں اور ان کی جو منافقانہ پالیسی ہیں اس پر بات کریں گے اور اس کے اثرات پاکستان پر کیا ہیں اور پاکستان سے جو ڈو مور کی ایکسپیکٹیشنز ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ مغربی ممالک کی رہتی ہے لیکن یہی ڈو مور کی پالیسی جب انہیں اپنانی پڑتی ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے جب اسرائیل غزہ میں جو ہے الٹی میٹم دیتا ہے غزہ کو خالی کرنے کا تو اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں وہ ممالک جنہیں انسانی ہمدردی اور تمام چیزیں بنیادی انسانی حقوق یاد آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے بھی چونکہ آج بہت اہم دین ہے پاکستان اور ہندوستان کا کرکٹ میچ ہے اور اس میچ کے ابتدائی جو چیزیں تھیں وہ پاکستان کے حق میں بہتر تھیں اور ایسا نظر آ رہا تھا کہ پاکستان اسکور بورڈ پر تین سو کے قریب رنز بنا سکتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سو پچپن دو آؤٹ کے بعد جو ترٹیت اوور کا سٹرائک بیک تھا انڈین ٹیم کا وہ پاکستانی ٹیم سہ نہیں پائی اور ون نائنٹی ون پر آل آؤٹ ہوئی اور بالنگ کی ابتداء بھی کوئی بظاہر خاص کر نظر نہیں آئی ابتدائی دس اوورز میں انڈیا نے ٹیک آن کیا اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ انڈیا پورے میچ میں ہی تقریباً ہاوی رہا پاکستان نے ابتداء میں بیٹنگ بہتر کی لیکن بعد میں بیٹنگ جو لڑکھڑائی تو پھر اس کے بعد سنبھل نہیں سکی گفتگو کا آغاز کریں گے تربت کے واقعے سے گزشتارات تربت میں چھے مزدوروں کو ایک گھر میں قتل کیا گیا اور دو زخمی ہوئے سارے واقعے میں حکومت بلوستان نے جو ایکشنز لیے ان میں وزیرالہ بلوستان نے نہ صرف واقعے کی ریپورٹ طلب کی بلکہ جو ایس پی تربت ہیں ان کی موت تلی کے بھی احکامات جاری کیا تربت کا جو واقعہ ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں شہر پسندوں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے چھے مزدوروں کو قتل کیا ہے وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو وہ سنوائیں اور پھر جو ہمارے معزز میمان ہیں بریگیڈیر راشد ولی صاحب اور سید محمد علی صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں دونوں تربت واقعے کے ساتھ ساتھ جو خیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ٹیک ڈاؤن جاری اس پر ہمارے ساتھ ہوں گے پہلے چاہیں گے کہ آپ کو سنوائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے اپنے ویڈیو اسٹیٹمنٹ میں کیا کہا سنی ہے آج تربت میں ایک بہت ہی اندھوناک واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے چھے معصوم پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے آہ میں بتاتا چلوں کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں دہشتگردوں نے پاکستانی شہید کیا ہے ریاست جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مقدس خون بھایا گیا ہے اس کے جو کرنے والے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ریاست مکمل قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گی ان دہشتگردوں کا ناظرین آپ نے سنا وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے ریسپانڈ کیا اور ساری دہشتگردی کی کاروائی کے حوالے سے جو ان کی حکومت کا موقف تھا وہ ہمارے سامنے رکھا سرفراز بکٹی جب بلوچ سان میں تھے وہ اس وقت بھی اسی طرح ٹیک آن کرتے تھے کسی بھی ایسے واقعے کو اور جب وفاقی وزیر داخلہ ہیں تب بھی اپنی ذمہ داری اسی طرح آدھا کر رہے ہیں لیکن ہونا اصولی طور پر یہ چاہیے تھا کہ جب سی ایم بلوچ سان صاحب نے ساری علی مردان ڈومکی صاحب نے ریپورٹ طلب کی تھی اس معاملے کی ایس پی کو انہوں نے موطل کر دیا اپنا ائرکرافٹ اور ہیلیکاپٹر زخمیوں اور جو متوفین ہیں ان کی منتقلی کے بھیجوا دیا تو وزیر داخلہ بلوچ سان کو بھی انہیں طربت بھیجنا چاہیے تھا اور انہیں گراؤنڈ پر موجود ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی تک وزیر داخلہ بلوچستان اور وزیر تلات بلوچستان کا ہمیں علم نہیں ہے سید محمد علی صاحب اور برگیڈے راشد ولی صاحب دونوں میرے ساتھ ہیں طربت کے واقعے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی سید محمد علی صاحب سب سے پہلے طربت کا واقعہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اور ویو بلوچستان میں بہت شکریہ جی دیکھیں پہلے تو یہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے دیفنیٹلی یہ بہت افسوسناک بات ہے چاہے کوئی بھی پاکستانی اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو جب بھی کسی کی جان لی جاتی ہے تو پسیت یہ بہت افسوسناک بات ہے دوسری بات یہ کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جو داخلہ کا جو غلمدان ہے اور جو ذمہ داری ہے وہ چونکہ پروینشل جو ریسمنسپیٹی ہے وہ پہلے آتی ہے تو جو فیڈرل کیپٹل کے لیول پہ بات کی جاتی ہے وہ تو ڈیفنیٹی امپورٹنٹ ہے اور اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے لیکن ڈیفنیٹی میرے خیال میں جو صوبائی سطح پہ وزارت داخلہ ہے اس کو زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ لینی چاہیے اور ذمہ داری کا احساس زیادہ کرنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ میں آئی تنک میں آئی ویل نوٹ لائک ٹو جمپ دہ گن کیونکہ انویسٹیکیشن سامنے آنی چاہیے جو محول عمومی طور پہ پلوجستان میں آپ کو نظر آتا ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں بہت سارے اناثر اور خوتیں لیکن بظاہر یہ ایتنک بنیادوں پہ نظر آتا ہے جو ایک ماضی کا بھی سنسلہ ہے جو لگتا ہے ایسا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیکیشن سامنے آنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں میں سپیکلیشن نہیں کرنا چاہتا دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کوئی گریونس ہو ان کا بعض دفعہ ایتنک جو فیکٹر ہوتا ہے کوئی اور معاملہ ہو آپ کا دیکھیں بعض دفعہ ایتنک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ کاؤز نہیں ہوتا وہ ٹرگرنگ فیکٹر بن جاتا ہے پیچھے گریونس کوئی اور ہوتا ہے لیکن وہ ایتنیسٹی جو ہوتی ہے وہ چونکہ پاپولر ہے آپ اس پیسیفک واقعے کی حوالے سے کہہ رہے ہیں جی جی میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں تو جب تک یہ انویسٹیکشن سامنے آتی ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کے حقائق سامنے آ جائیں گے تو میں اس کو فوری طور پر ایتنک کلر نہیں دینا چاہتا کیونکہ ممکن ہے کوئی اور معاملہ ہو پیسو کا مسئلہ ہو کوئی جھگڑا ہو کوئی اور چیز ہو لیکن اگر کوئی اور جھگڑا بھی ہوتا ہے تو وہ ایتنک فیکٹر اس کو اس کو ڈیپن کر دیتا ہے اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہی فیکٹر ہو دوسری بات ممکن ہے یہ دہشتگردی ہو ممکن ہے ایتنک فیکٹر ہو ممکن ہے کوئی انڈسٹریل ڈسپیوٹ ہو ممکن ہے کوئی بزنس پرابلہ ہو جب تک کوئی چیز حتمل طور پر حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں اگر ایمفیسائز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو وزارت داخلہ ہے صوبائی حکومت کی اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انویسٹیگیشن کرے اور اس کو اس کمپریہنسیولی تمام فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے حقائق تک پہنچے اور اس کے حساب سے اس کو ڈیل کرے برگیڈری راشد ولی صاحب آپ کے خیال میں تربت کا جو واقعہ ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں سید محمد علی صاحب کی بات اپنی جگہ پہ دروست ہے کہ جب تک کوئی کنکلیوڈڈ انویسٹیگیشنز نہیں ہوتی ہمیں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک واقعہ ہے اور ایسے واقعات کا تسلسل ہمیں نظر آتا ہے دیکھیں میں تو بڑا کلیر ہوں یہ ایک دہشتگردی کی کاروائی ہے اور پی ایل ایف بڑے جلی روف میں لکھا ہوا ہے اس طرح کے واقعات یہ پہلے بھی ہوتے آئے ہیں یہ اس کا بالکل ایک کلیر سگنیچر ٹارگٹ کلنگ ہے آف دوز آن آوٹسائیڈ در پروینس اپنی ایکنومک آپرچونٹیز کے لیے تو یہ آپ کو یاد ہوگا دوزار دس گیارہ وہ زمانہ پہ جب ایک بلوچ ایپتیسٹی اور سپریٹیزم اس کے لہر چکتی وہ پار اس کے پارے میں مستونگ کولو یہ وہ علاقے وہ نہیں لگانے دے رہے تھے سیپریٹیسٹ اور وہ اس کے پارے جب سٹیٹ نے اپنا ریسپونس دیا ریزول اور ان کا کمہ کیا تو میسیج ڈاؤن اور وہ ان کا خاتمہ ہو گیا مگر پھر جو ایک ہیومن رائٹس کی آگنیزیشن ہیں باقی ہیں وہ ایک انفرمیشن وارفیر بھی اس کے ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہے جب پروکسی وارفیر آپ پہ مسلط کرتا ہے تو انفرمیشن وارفیر اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے بگیٹی صاحب ایک ایک جو نکتہ سید محمد علی صاحب نے اٹھایا تھا چاہوں گا آپ کے سامنے بھی رکھوں انہوں نے بات کی گریونسز کی گریونسز ہم سنتے ہیں کہ بہت زیادہ گریونسز ہیں اور لازمی سی بات ہے اگر ایک آدمی کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا یا بنیادی ضروریت کی چیزیں نہیں ملیں گی اس کے مسائل ہوں گے اس کے تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن جو صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ دوہزار دس یا گیارہ میں جو سیچویشن تھی اسے سٹرائک ڈاؤن کیا فورسز نے لیکن اس کے بعد جو گورننسز کو ٹھیک کرنا تھا جو چیزیں بلوستان میں کرنی تھی پولیٹیکل سائیڈ نے وہ ہمیں ہوتی بھی نظر نہیں آئے دیکھیں اس کا گریبنسز سے کوئی تعلق نہیں ہے گریبنسز بہت سے ہوتی ہیں مذہر اس کو ریکورس ٹو وائلنس سٹیٹ کے خلاف اتھیار کھا لینا عام لوگ ہیں ان کا قتل عام کرنا یہ اس کے پیچھے ایک منظم جو پروکسی وارفیر کے تانے مانے ہوتے ہیں اور یہ ان کو گردوں کو سٹیٹ کے خلاف جب اتھیار کوئی اٹھاتا ہے تو وہ یہ انسرجنسی ہوتی ہے اس میں جو ان کی جو گریبنسز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں وہ کا ایڈریسل ہو رہا ہے مگر یہ دیفیسٹ میں اس کو کہوں گا جو سیکیورٹی وہاں پہ صورتحال ہے پولیسنگ کی سیریس دیفیسٹ ہے ولوچستان میں کیونکہ نائنٹی فائی پرسن جو بھی ایریاس تھے ان کو انٹیگریٹ کرنے کی لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایریا میں تربت سٹی کے اندر ہوا ہے میں آپ کو صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جب ایک عمومی آپ ایک کلائمٹ بنا ریتے ہیں جس میں لا انفورسمنٹس کو آپ سیریس نہیں لیتے اور آپ چند چھوٹے چھوٹے مقادات کے لیے بی ایریاس کا سٹیٹس بی ایریاس کا سٹیٹس دوبارہ بی ایریاس میں چانوے فیصد کر بھی تو اب اسی ٹکے سے جو سیٹل علاقے ہیں اس میں بھی آپ لا انفورسمنٹس کو سیریسلی نہیں لیتے صحیح آپ کا پوائنٹ آپ کا پوائنٹ بہت اہم ہے میں چاہوں گا سید محمد علی صاحب کو اس پہ شریک گفتگو کروں اور وہی سوال ان کے سامنے رکھوں کہ سر لازمی سی بات ہے جو بھی سیٹویشن بلوستان میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں ایک طرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہاں ایک دوسری رسپانسیبیلیٹی سیویلین سائٹ پر جیسے کہتے ہیں لوکل ایڈنسٹریشن پر وہ ڈیولپنٹ کے موڈ کو بہتر کرنے کی ہے وہ چیز ہمیں وہ ویل نظر نہیں آتی گو کہ ایک نیریٹیو ہے سیونتھ این ایف سی ایوارڈ سے پہلے یا ایٹین تھ امنمنٹ سے پہلے اگر بلوستان کے گریونسز تھے تو اس کا ذمہ دار اسلام آباد ہو سکتا تھا لیکن اس کے بعد تو کم از کم یہ چیزیں تبدیل ہونا بلوستان کی حکومت کی ذمہ داری تھی بلکل جی میں دیکھیں جنگر برگیری صاحب بڑیچ سے دوسمی ہیں اور آثورٹی آن سیکیورٹی آسپیکٹس وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے آپ کا سٹیڈیجک ابجیکٹیو کیا ہے سٹیڈیجک ابجیکٹیو آپ کے دو ہیں کہ جی بلوستان کی زمین جو ہے وہ محفوظ ہو جائے نمبر ٹو وہاں پہ امن آ جائے اور وہاں پہ خوشحالی آ جائے یہ آپ کا انڈ ہے یہ آپ کا ابجیکٹیو ہے اس میں سیکیورٹی کا کام بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس کے قوزز ہیں چاہے وہ گریونس ہو جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایکشن جسٹیفائیڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گریونس کو اگر آپ گوڈ گورننس کے ذریعے انویسٹمنٹ کے ذریعے اپورڈ موبیلیٹی کے ذریعے ہاں ہاں کے ذریعے اپورچونٹیز اور انسینٹیف کے ذریعے عام بلوج تک وہ جو ہے وہ اپورچونٹیز آنر رسپیکٹ پہنچے گی تو وہ قوز ہی اڈریس ہو جائے گا جس کو ہمارا دشمن ایکسپلائیڈ کر رہا ہے تو کاؤنٹر ٹیرزم is very important کاؤنٹر انسرجنسی is very important لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سائملٹینیسلی آپ کو ایک کمپریہنسیو سٹریٹیجی چاہیے جس کے تین پہلو ہوں کاؤنٹر ٹیرزم بھی سید محمد علی صاحب اس کے لیے ایک نیریٹیو یہ بھی تو بعض اوقات ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی کیرٹیکر پرائم نیسٹر بلوستان سے ہیں اور وزیر داخلہ بلوستان سے ہیں چیف جسٹس صاحب بلوستان سے ہیں چیرمن سینٹ صاحب بلوستان سے ہیں اب بھی آپ کی احساسیں محرومی دور نہیں ہوتی نہیں یہ بہت ای چنگ اس سوال میں وزن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن یہ خوشائن بات ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اگر وزیر آزم وزیر داخلہ چیف جسٹس میرٹ کے اوپر اپنی قابلیت اور استعداد کے اوپر پورے پاکستان کی ذمہ داری آج ان کو ملی ہے تو یہ بہت خوشائن بات ہے لیکن اگر یہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اوور نائٹ جو پچھتر سال کے مسئلے ہیں وہ فورا اگر اسی میرٹ کو ہم کوئٹا میں امپلیمنٹ کریں زرغون روڈ پہ آپ کے خیال میں ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا جی جی بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر بلوچستان کا ایک قانوندان اور ایک سیاستدان جو ہے وہ اسلام آباد کی آلہ ترین عددوں تک پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے there is hope there is acceptability but the same merit is needed in کوئٹا جی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں تو اب لیکن دیکھیں دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بلوچستان کے حقائق زمینی مسائل کا ہم سے بہتر پتا ہے بالکل ٹھیک ہے تو اس کی زیادہ امید ہمیں کرنی چاہیے کہ اب زیادہ مچور اور کمپریہنسیو انداز میں ان کے مسائل کو سمجھا بھی جائے گا اور حل بھی کیا جائے گا سیکیورٹی is a very important factor لیکن good governance اور development model کو چینج کرنا ہوگا governance اور development کے بغیر وہ causes وہ وجوہات اڈریس نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے یہ ساری سورتیار وہاں پر موجود ہے بگیٹ سب آپ اگری کریں گے سید محمد علی صاحب کے اس پوائنٹ سے یا میرے سوال سے کہ جو بھی situation ہے law and order کی اگر counter terrorism important ہے اس کے ساتھ ساتھ جو development model ہے اور جو governance جسے میں bad governance کہتا ہوں اس کو اگر بہتر کیا جائے corruption کو reduce کیا جائے بلوچستان کا پیسہ چند جسے کہتے ہیں منتخب نمائندوں کے بجائے ایک عام چروائے کے لیے خارچو تو چیزوں کو بہتر تو کیا جا سکتا ہے دیکھیں ہمیں دو چیزوں میں تفریق کرنے پڑے گی جو محمد علی صاحب فرمارے ٹھیک بات ہے وہ سینگل سے governance اور محرومیاں دور کرنا اس سے تو کسی نے نہیں روکا اور یہ کرنا چاہیے اسٹیٹ کا کام ہے پٹھاروی ترمیم کے بعد powers provincial government کے پاس ہے اگر وہ اس کے سمرات منتقل نہیں کر رہے تو پھر اس میں federation کا تو قصور نہیں ہے تو ان کے اپنے جو نمائندے ہیں یہ ان کو ذمہات ٹھرائے مگر جو اہم بات ہمیں یہ دیکھیں کہ اس جو انسر جنسی کی لہر ایس کے پیچھے کیا what is the narrative جب تک آپ کو یہ حالات کا صحیح تشکیص نہیں کر سکیں گے دربت میں یہ واقعہ ہوا ہے یہاں میں نے ایکچول اپنی دورانے جو ووجی ملازمت یہاں سر بھی کیا ایک بہت میجر پروڈیکٹ کیا ہے تو اس کے ڈائنیمکس میں وہ بھی واقف ہوں یہ جو narrative اس کی basis پہ حکومت کی خلاف اتھیار ریاست کی خلاف ایک ملیشیا اٹھا رہی ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو وہاں جو اتھیار اٹھاتے ہیں یہ ان کو یہ چیزیں محرومیوں کی تو بدا کے ان کو گمراہ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں بتا دے کہ constitution میں یہ بھی لکھا ہے کہ state کے خلاف اتھیار اٹھا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں انہیں اگر ٹھیک کرنا ہے تو میرا خیال ہے سید محمد علی صاحب نے جو بات کی کہ جو چیزیں اگر گورننس کو بہتر کیا جائے تو لازمی سی بات ہے ان اناثر کو یا جو آویلیبل سورسز ہیں وہ ملنا گھٹیں گے کم ہوں گے تو اس کا درین کرتے ہیں تو ان وچوات کو درین کرتے ہیں آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں سٹیٹ کے ریٹ کو آپ ایکنومک اپل چونٹیز دیتے ہیں ایکنومک ڈیولیپنٹ کرے گی ایکنومک انٹیگریشن کرے گی جب ہنڈر لینڈ کے ساتھ ان کی ایکنومک لینکجز ہوں گے ابھی حالت ابھی ایڈون نو آپ نے وہاں کے اچھے کتنا واقف ہیں سر میں میری سرزمین ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ کہہ سکتا ہوں واقف اور اسی لیے اور اسی لیے اور اسی لیے ایمفیسائز یہ کرتا ہوں کہ ریاست کو ایک عام آدمی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا ڈیولپمنٹ موڈل کو ایک عام آدمی تک لے جانا سٹیٹ کا موجود ہونا بہت ضروری جتنا اب اسٹیٹ نے ان چیزوں کو کنٹین کرنے کی یا جسے کہتے ہیں میٹیریلائز کر کے لیگل وے میں کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سٹوری ہے میں چاہوں گا کہ آپ دونوں مہمانوں سے خاص کر جو غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ناظرین آپریشن جاری ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ہے لیکن لازمی سی بات ہے کہ اس وقت اگر پاکستان میں سب سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن ہے تو افغانستان سے ہیں لیکن اس کے حوالے سے پاکستان پر ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امریکہ یا برطانیہ جیسے ممالک کی جانب سے دباؤ ہے اور دباؤ کی باتیں صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہیں لیکن سب سے دہرہ میارہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس وقت تقریباً ایک لاکھ ستانوے ازار افغان شہری ہیں جو دوہزار اکیس میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد امریکی یا مغربی ممالک کے ویزوں کے انتظار میں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور پاکستان چالیس سال سے زیادہ تو اوورال ون پوائنٹ نائن فائیو ملین افغان مہاجرین جو ہیں ان کی مذبانی کر رہا ہے لیکن کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد تقریباً چھے لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے اور صرف مغربی نہیں امریکہ میں بھی پناہ کی تلاش میں اس وقت تک برطانیہ نے صرف تین ہزار لوگوں کو آباد کیا ہے اور تقریباً امریکہ نے چار ہزار کے قریب وہ جو لوگ ان کے لیے وہاں کام کرتے رہے وہ آج پاکستانی سرزمین پر موجود ہیں لیکن انہیں لے جانے کے لیے نہ تو امریکہ تیار ہے نہ برطانیہ نہ کوئی اور مغربی ملک اور یہاں پر انسانی امدردی کی تمام چیزیں تعویلیں پاکستان کو بتائی جاتی ہیں لیکن اسرائیل اگر غزہ میں لوگوں کو انخلاقی دھمکیاں دے رہا ہے تو اس پر ہمیں امریکہ اور تمام مغربی ممالک بشمول برطانیہ خاموش اور گنگ نظر آتے ہیں سید محمد علی صاحب اور بریگیڈی راشد ولی صاحب سے چاہوں گا کس نکتے پر بھی ان سے بات کروں سید محمد علی صاحب افغان تارکین وطن یا کوئی بھی غیر قانونی تارکین وطنوں پاکستان نے ایک طویل عرصہ میں عزبانی کر لی دنیا کی لائیبلیٹی سنبھال لی لیکن اگر پاکستان اب اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہتا ہے تو ہمنیٹیرین تمام باتیں انٹرنیشنل ورلڈ کو اب یاد آتی ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے بلکہ میں آپ کی بات چاہے یمن ہو چاہے شام ہو چاہے لبنان ہو چاہے فلسطین ہو چاہے ترکی ہو چاہے افغانستان ہو ایک تو یہ والا ایسپیکٹ ہے جو لارجر ریالٹی کو بھی سمجھنا ضروری ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کی دو تجربات سے ہم چونکہ بہت کھلے دل جو انتہائی تکلیف دے دیکھئے ابھی کیا کر رہے ہیں اسرائیلی انہوں نے ان کو کال دی کہ جنوبی غزب خالی کر دیں اچھا اور دوسری طرف جو ان کی پٹی کا اوپننگ ہے ایجپٹ کی طرف تو ان کے صدر سیسی صاحب نے کہا کہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سی امیجن کریں آپ اس بات حالان کہ یہاں پہ پوری ڈیپلومیسی کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے ایک ہیمانیٹیرین انٹرونشن کیا جائے لیکن اس پر انٹرنیشنل ورلڈ خام جی دوسری طرف آپ دیکھیں شام میں کتنا عرصہ جنگ لگی رہی ترکی نے بھی ان کو ہوسٹ کیا ہے لیکن بہت کنٹرول انوائرمنٹ میں کیا ہے ٹھیک ہے تیسری چیز جو ہے آپ ایران کی اگزامپل بھی دیکھ لیں لیکن آپ کے خیال میں ہم اپنی غلطیوں کو پے کر رہے ہیں یا ہم اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ بیعت سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ ہم نے غلطیوں کا احساس بھی کیا ہے کیونکہ دیکھیں ہم آپ کے دوست ہیں لیکن اپنے دشمن نہیں ہیں تو چار کٹیگریز ہے افغانیوں کی ایک وہ کٹیگری ہے جو کے ویزے پہ ہیں لائی وائی ڈنگ ہیں جس کام کے لئے آئے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری کٹیگری وہ ہے جن کا ویزا ختم ہو گیا تو ان کو ویزا لینا چاہیے ہر دنیا کے ملک میں اس طرح ہوتا ہے تیسرا یہ کہ ان کے پاس سمگلنگ ہو چاہے بلیک اکانومی ہو وہ انفرشنٹلی افغانستان سے بہت ہیویلی اور ایون جب ہم نے دالر کو کنٹین کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی اس کی سمگلنگ افغانستان کی طرفی ہو رہی تھی بلکل اور بریگیڈی راشد ولی صاحب آپ اگری کریں گے ایک کٹیگری کی لیے اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اکیسٹی ون جو کنونشن نہیں ہے بٹ گارڈ گسٹ پری لاؤ کے تحت محروضی حالات کے بجے سے ختم ہو جاتا کی پاکستان اکیسٹ کر سکتا ہے ایک اور کٹیگری جو لیوہ ہے وہ ان لیگل تار تارکین وطن ہیں جس ہمارے پاس ایسے تارکین وطن ہیں جو کہ ان لیگل ہیں جن کے پاس پروف آف ریجسٹریشن بھی نہیں ہے تو ان کے لیے تو ملک اس طریقے سے ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان میں ملک میں رہیں کوئی ایکٹیوٹی کریں جس پر کوئی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لوں گا اور بریک کے بعد جب واپس آنگا تو چاہوں گا سید محمد علی صاحب اور بگیڈی راشد علی صاحب نے جو بھی افغانستان کی ہمارے ساتھ سیچویشن ہے اس پر اپنی رائے دی لیکن جو امریکنز اور بریٹیش یہاں جن نفغانیوں کو چھوڑ کر گئے مہمان کے طور پر پاکستان میں انہیں واپس بلانا ان کی ذمہ داری کیونکہ انہوں نے خدمات انجام دی ان تمام بین الاقوامی ممالک کے ساتھ کابل میں اور اب وہ کابل میں نہیں رہنا چاہتے اور انہیں واپس لے جانا ذمہ داری ہے ان ممالک کی جنہوں نے ان کو نوکریاں دیوی تھی ان سے وہاں کام لیا ان کو ایسٹس کے طور پر استعمال کیا اب آج ان سے وہ جان چھوڑاتی بھی نظر آ رہی ہیں لیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور بات وہیں سے جوڑیں جہاں سے چھوڑی تھی افغان تارکین وطن یا غیر قانونی تارکین وطن جو پاکستان میں رہ رہے خاص کر افغان تارکین وطن کے حوالے سے جو ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش بین القوامی دنیا خاص کر امریکہ برطانیہ یا مغربی موالک کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ انسانی امدردی کی بنیاد پر ہمیں اپنے فیصلوں پر نظرسانی کرنی چاہیے کچھ ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر کچھ ایسے غیر قانونی جسے کہتے ہیں یا قانونی افغان بھی موجود ہیں جنہیں بطور مہمان یہاں پر ٹھہرایا ہوا ہے امریکہ یا برطانیہ نے ان وعدوں اور ان تسلیوں کے ساتھ کہ انہیں اپنے ملک لے جائیں گے کیونکہ انہوں نے خدمات انجام دیتی کابل میں ان کی ریجیم کے لیے ان کی حکومتوں کے لیے ان کے وہاں جو سسٹمز تھے ان کے لیے لیکن اب ان سے وہ دامن کتراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر اگر پاکستان کو اتنی چیزوں پر جسے کہتے ہیں ہدایات یا تعویلیں بتائی جا رہی ہیں تو میرا خیال کم از کم اپنے مہمان لے جانا امریکہ برطانیہ یا مغربی ممالک جنہوں نے نیٹو کے ساتھ سرف کیا کابل میں یا ان کی ذمہ داری بنتی ہے سید محمد علی صاحب آپ کے خیال میں اس اشیو کو پاکستان کس طریقے سے فورن آفیس کے لیول پر ٹیک اپ کر سکتا ہے اور اگر کر بھی سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کرنے کی ضرورت نہیں مختصر میں یہ کہوں گا کہ افغانستان جو ہے وہ اس خطے کے لیے اور عالمی عمد کے لیے ایک بڑا چیلنج بہت عرصے سے رہا ہے تو ابھی بھی جو اس کے مسائل ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کو یونی لیٹریلی اور ڈسپروپوشنٹلی حل کرنے یا اس کو ڈیل کرنے کی ذمہ داری صرف پاکستان پر آئید نہیں ہو سکتی لیکن کر دی گئی میرا خیال میں ہمیں تھوڑی سی اس میں سفارتکاری میں اس بیانی کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے دکھ درد ہیں ہم بہت خوش دل ہیں اور بہت خیر سگالی کا بظاہرہ کرتے ہیں لیکن جو مسائل وہاں پہ افغانستان نے پیدا کیے گئے وہ پاکستان نے تو نہیں پیدا کیے بلکہ پاکستان نے ڈسپروپوشنٹلی ان مسائل کا خمیازہ بھگتا ہے چاہے وہ عالمی طاقتوں نے پیدا کی ہے عالمی طاقتوں کی صورتیال کا ہمیشہ نقصان پاکستان وہ ہمیشہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ایون وہ کانٹریکٹرز جو کہ امریکہ کے ساتھ اور مغربی فوسس کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو وہ خود لے کے نہیں گئے بلکہ اگر آپ کو وہ ویجوال یاد ہو کہ جب سی سیونٹین ان کے پلائی کر رہے تھے سیونٹھرٹیز اور لوگ گر رہے تھے سی سیونٹین جو بڑے جاز ہیں اور وہاں سے وہ اس کو پگڑ کے وہاں سے وہ گر رہے تھے افغانی پروں پر لٹکے جیہاں تو یہ تو صورتحال ہے ان کی اور ہمیں ہیمینیٹیریانیزم کا درست دیا جاتا ہے ہم تو صرف اپنا ہاؤس ان آرڈر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ہماری انٹرل سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ہم کارنٹر ٹیرزم کے حوالے سے سمگلنگ کے حوالے سے دشتگردی کے حوالے سے دوسرے معاملات کے حوالے سے کنسرن ہیں جن کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں یہ کسی کے خلاف نہیں ہے یہ ہمارا صورتنا ڈرائٹ بھی ہے اور ہمارے ایکچولی فیٹف وغیرہ کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ہم کہیں پہ انشور کریں کہ کوئی ٹیرر فینینسنگ وغیرہ نہیں ہوئی میری ریکویسٹ اور ایڈوائز جو ہے افغان حکومت کو یہ ہوگی کہ وہ اپنے نیشنل انٹریسٹ میں اپنے شہریوں کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو یہ ایڈوائز کرے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آ کے وہ تعلیم حاصل کریں علاج کروائے کاروبار کریں تو لاو فل لیگل طریقے سے وہ ویزا لے کے آئیں اور تمام قانونی جو پابندیا اور ریکوائرمنٹس ہیں اسی طرح فلفل کریں جس طرح وہ یورپین یونین برطانیہ جرمنی اور امریکہ یا ایون افغان کے مہاجر کیمپ ایران کے جو مہاجر کیمپ ہیں وہاں پر بھی انہیں بائر علم گومنے کی اجازت نہیں ہے برگیڈری راشد والی صاحب سید محمد علی صاحب نے جو پوائنٹ میک کیا افغان حکومت سے انہوں نے جو مطالبہ کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں اس معاملے کو آپ سمجھتے ہیں کہ صفارتی سطح پہ ہم اٹھا سکتے ہیں دیکھیں صفارتی سطح پہ تو ہمیں دنیا کو بڑا کلیریٹی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ ڈسکس کیوں کر رہے ہیں کہ صفارتی سطح پہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بی آر ویل انٹرنیشنل جو لاو ہے انٹرنیشنل لاو کہہ ہے کہ آپ ریفیوجیز کو آپ نے ریفولمنٹ کا جو آرٹیکل ریلیونٹ آرٹیکل آف جو نائنٹین سکسٹی سیون کا جنیوہ کنونشن کی ففٹی ون کا یہ کہتا ہے کہ ریفولمنٹ آپ نے کسی ریفیوجی کو واپس نہیں بیجنا اگر اس کو خطرہ ہے اپنے ملک میں مگر اب وہ حالات ہے نہیں اور افغانستان میں افغانستان کہہ رہی ہے کہ ہم سٹیبل ہیں انیس سو چونسٹھ کا جو ایرشاہ کے دور کا قانون ہے اس جو انٹرم افغانستان کے وزیر جسٹس ہیں شاری صاحب وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تمام ڈسپلیس پرسنز کو جو افغانی ہیں ان کو ویلکم کر کے آباد کرنا ہے تو اب تو وہ معروضی حالات نہیں رہے ہیں دنیا کا چلے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے جنیوہ کنونشن کے تاہت اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے اسے وہاں کا حق ہونا چاہیے لیکن وہ پوائنٹ آپ کا اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے اور کئی لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور دائیوں سے رہ رہے ہیں ہم نے مزبانی کی ہے لیکن حالیہ دنوں میں جو ہم نے فال آف کابل کے بعد ایک انفلکس دیکھا پاکستان میں جو لوگ آئے اور ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ امریکہ یا برطانیہ یا جو مغربی ممالک ہیں ان کے لیے بطور کانٹریکٹر سرف کرتے رہے ہیں وہ یہاں پر پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے وہ اس شہر کو اسلام آباد کو یا اس ملک کو بطور ٹرانزٹ استعمال کر کے یورپ یا امریکہ منتقل ہونا چاہتے ہیں وہ ممالک اب انہیں لینے کو تیار نہیں ہے میں آپ کے مطالق بتاتا ہوں ہماری چار کٹیگریز ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک وہ ہیں جو یہاں پیدا ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم نے پالیسیز بنانی ہے آباد کرنا ہے ایک وہ کٹیگری ہے جس کو ہم نے گروف آف ریجسٹریشن دیا ہے اس کو ریپیٹریئٹ کرنا ہے تیسری کٹیگری ہے جو افغان سیٹیزن سلٹیفیکیٹ لے کے آئے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ کٹیگری ہے اس کو ڈیفرنٹلی ہم نے ہنڈل کرنا ہے ریپیٹریئٹ کرنا ہے ایک چوتھی کٹیگری ہے جو دوزار یو ایس ویڈرول کے بعد آئے ہیں یہ سات لاکھ ستر ہزار ہیں یہ تارکین یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو ری سیٹلمنٹ پالیسی دو ہائے کارڈز کے بعد ڈیسائیڈ ہوئی تھی یہ اس کے تیت انہوں نے ریپیٹریئٹ ہونا ہے اور کینیڈا یوکے اٹلی یہ موالک انہوں نے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ ان کو واپس لے کے جانا ہے تو پھر ایسے حالات میں انسانی امدردی کے جو بھی لیکچرز ہمیں دیے جاتے ہیں پھر ان میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں امریکہ یا برطانیہ کو چاہیے احتیاط سے کام لیں جی بالکل یہ بات آپ کی بالکل درست ہے ورنہ ہمیں کوئی سپورٹ کریں کیونکہ ابھی تو اسلام آباد میں ہوتلوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں کیونکہ یہ جو ساتھ لڑکہ ہیں زیادہ لوگ یہ پروسسنگ کے سلسلے میں انہیں اسلام آباد ہیں ہمیں تو اپنا مسئلہ ہو رہا ہے یہ بہت اہم آپ کا نکتہ ہے کہ اسلام آباد میں چیزیں بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں وہ آؤٹ آف آرڈر ہو گئی ہیں بلکہ لائن آرڈر کنٹرول سے باہر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رینٹل ویلیوز ہیں یا جو پروپرٹی کی ویلیوز ہیں وہ بھی کافی اوپر چلی گئی تھی سید محمد علی صاحب ہمیں صفارتی سطح پہ ایسا کیا کرنے کی ضرورت ہے جیسے بہت اہم نکتہ برگیڈی راشد ولی نے اٹھایا انہوں نے کہا جی اگر آپ انہیں نہیں لے رہے تو پھر آپ کو فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا اس ملک کو جو ان کو اس وقت ٹرانزٹ پہ اسٹے دے کے بیٹھا ہوئے یہ بلکل دیکھیں میں نے جو بنیادی نکتہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ افغانستان ایک انسٹیبل مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بہت سارے پرابلمز ہیں خطے میں لیکن وہ سارے ہم نے تو نہیں کاؤس کی ہے تو صرف پاکستان سے توقع کرنا کہ وہی ان کو سنبھالے میرے خیال میں ہمیں جو باقی عالمی برادری ہے عالمی ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کو اپنی ذمہ داری بھی یاد کرانی چاہیے ابھی ہمارے جو سپیشل مندوب ہیں وہ جینوہ گئے ہوئے تھے اسی حوالے سے کیونکہ نہ تو ان کی کوئی فنینشل ازسٹنس وغیرہ اب آ رہی ہے اور نہ جو ہے کوئی ایسی سیچویشن نظر آتی ہے تو ہم نے تو دیکھیں اسی لئے ہم لوگوں کو واپس بیج رہے ہیں کہ آپ دیکھیں جائیں اپنے گھروں کو آباد کریں اپنے ملک کو ترقی کریں دیں اور ہمارے بھی مسائل ایک تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے چاہوں گا کہ آپ دونوں اس کو رسپانڈ کیجئے کا اہم نکتہ ہے ہمیں یہ ایک خوپ تھی کہ جو بھی کابل میں جو کچھ ہوا طالبان نے جس طرح سے ٹریک اور کیا دعا ایک آٹ کے بعد نظر آ رہا تھا کہ جو سٹنگ ریجیم تھی اشرف غانی صاحب کی اس کے لئے سسٹین کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن جتنی آسانی سے فال آف کابل ہوا وہ ہمیں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا لیکن ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا اس کے بعد ہمیں ایک امید تھی کہ جو نئی افغان انٹیرم گورنمنٹ آئی اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو ایک کھچاؤ کیسی کیفیت تھی ہمیں نظر آتی تھی وہ بہتر ہوگی وہ ہمیں اتنی امید افضا نتائج نہیں ملے اس کی کیا لگتا ہے آپ کو ریزنز لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں اس وقت بھی دو مقاطبے فکر تھے اگست دو ہزار اکیس میں ایک وہ لوگ تھے جو کہ آپٹیمسٹک ویو رکھتے تھے کہ جی لبرل پروگریسیو کہ جی ٹھیک ہے ہمارے لئے تھریٹ کم ہو جائے گا یورپ کے ساتھ انکلائنٹ کر دے تو بلکل جی معاملات بہتر ہو جائیں گے لیکن ایک اسکیپٹک ویو تھا میں ہمیشہ سے اسکیپٹک ویو میں ہی سے بلانگ کرتا تھا کہ دیکھیں یہ ایک بہت سکسیسفل ایک نون سٹیٹ ایکٹر تھا جس نے بہت زبردست طریقے سے اپنی انڈیپینڈنس کی جنگ لڑی ٹھیک ہے لیکن ان کا کوئی گورننس کا تو کوئی ایکسپیڈنس نہیں ہے ان کی کپیسٹی جو ہے کہ کیا وہ ایک پولٹیکل انکلوسیف پولٹیکل سسٹم بنا سکیں ایک گورن کر سکیں لڑکیوں کی تعلیم ہاں وہ تمام معاملات اس کا حصہ ہیں اور تمام مقاتب فکر اور دیکھیں جو ایتھنک اور ریلیجیس جو ڈائیورسٹی ہے اچھا ایک سوال اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ کے خیال میں جو بھی ہم نے ابھی تک نیگوسیشنز ہوئیں ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ چین میں وکیل متوکل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور چائنیز کی پریزنس میں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ چائنہ کے ساتھ مل کے اس سارے معاملے کو کیونکہ اس سے پہلے چیف آف آرمی سراف اسی معاملے پہ ایران سے بھی گفتشنود کر چکے ہیں تو ایفیکٹیو ہوگا تیکھیں جب یہ اگست وزیار ایک کس من کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی یہ تھوٹ تھا اور میں اس کا حصہ بھی تھا کہ ایک ریجنل اپروچ ہونی چاہیے کہ جو نیبرز ہیں کیونکہ سب سے زیادہ اثر بھی افغانستان کی اسٹیبلیٹی کا ان کا پڑتا ہے اور ان کا کلاوٹ بھی ہے صرف ایک منٹ کیلئے آپ کو یہ روزنگا آپ اگری کریں گے سید محمد علی صاحب نے جو ریجنل اپروچ کی بات کی ہے کہ پاکستان ایران اور چین کے ساتھ مل کے اگر افغانستان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت سے جو حل طلب مسائل ہیں انہیں حل کر سکتا جی میں اگری کروں گا کیونکہ یہ ریجنل اپروچ بہت ضروری ہے اور ابھی ریجنل اپروچ کے موڈل چل رہے ہیں ایک وہ امریکن ٹرائے کر رہے ہیں جس میں وہ قطر کی یو اے ای اور پاکستان کو شامل اور ایک فارمیٹ بنائے ایک یو این کا موڈل چل رہا ہے جو دونوں آف ابھی ٹیبل نہیں ہے ایک موڈل دی جا چکی ہے اور اس کا ایک جلاس بھی وہ ہے موسکو فارمیٹ میں تمام کنٹریز تمام سینٹرل ایشن کنٹریز ہیں پاکستان ہے رشیا ہے اب یہ سب سے موسکو فارمیٹ ہے اس میں ایک اس کی میڈی ہے اس میں اگرانستان کے ریپریزنٹیٹیو کو بھی بلایا گیا اس کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے اور ان کو باور بھی کروایا گیا فارم کے باقی مہمورانز کے طرف سے کہ اس میں سٹیبلیٹی لائیں ٹی ٹی پی جیسے جو اناثریں ان پر کنٹرول کریں کروس بورڈر ٹیرزم برگیٹیو راشد ولی صاحب آپ کا سید محمد علی صاحب آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ بہت اہم نقطہ برگیٹیو راشد ولی صاحب نے اپنی کلوزنگ کے جملوں میں کہا ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا ہوگا افغان طالبان اگر پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتا ہے پاکستان نے کبھی برادر اسلامی ملک ہونے کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ساتھ جو حق ادا کیا جا سکتا تھا افغانیوں کا کیا ہے لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ ملا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور اسی لئے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان معاملات کو بیٹھ کر باتجیت کے ساتھ حل کرے اور اس کا حل ہونا پاکستان اور افغانستان اور خطے ریجن کے بھی مفاد میں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کرکٹ کی اور پاکستان اور ہندوستان کی میچ اور پاکستان کی پرفارمنس کی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے ابتدائی دو حصوں میں ہم نے بات کی بلوچستان کے تربت کے واقعے کی اور افغان مہاجرین کے معاملے پر امریکہ اور برطانیہ سمیت جو یورپی ممالک ہیں اس پر بات کی لیکن آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اہمیت کا حامل اس لیے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہے پاکستان کی اپنی اننگز کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس اننگز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب ایک سو پچپن رن پر دو خلاڑی آؤٹ کے ساتھ بہتر پوزیشن میں لیکن جیسے ہی بات ورلڈ کپ کی آتی ہے تو آج تک آئی سی سی کے ایک ٹورنمنٹ میں چیپئنز ٹروفی میں پاکستان نے ہندوستان کو ایک مرتبہ شکست دی اس کے علاوہ ورلڈ کپ کے کسی بھی میچ میں پاکستان ابھی تک ہندوستان کو اٹھایا پہلی کامیابی انہیں ملی بابر آزم کی صورت میں اور پھر اس کے بعد یہ کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ون نائنٹی ون پر پاکستان آل آؤٹ ہو گئی اب پاکستان نے کہاں پر کیا غلطی کی اس ساری صورتحال کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں ورل کپ کا ایک پر سے فائنل ہو ہے پاکستان کی ٹیم نے بہت مایوس کیا پاکستان کے سوائے بابر آرزم ریزوان یا کسی آتھا کم بات کریں امام اللہ شفیقی اور تمام بیس بہت مایوس کیا پاکستان کی پولیپس کریں پاکستان دیا انڈیا کو یہ میٹ دی رکھے دیکھ انڈیا کا ایک خلالی اچھی بات ہے شاہن شاہر نے اور اب یہ میچ سارا پاکستان کے بولرس کے اوپر آگیا ہے کہ وہ کو کتنا ڈیفینج کرتے ہیں اور انڈیا کی بیٹ مین اس پر کتنے رنج بناتے یہ میں سمجھ پاکستان کی بولرس کا بھی آج جمتیان ہے بہت بڑا یہ میچ ہے ورلڈ کپ بہت بڑا بھی میچ اچھا اتشام صاحب اگر آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں کہ ابتدا میں بہت اچھا آغاز عبداللہ شفیق اور امام الکک اگر بہت اچھا نہیں لیکن ایک بہتر آغاز اور ایک بہتر پارٹنرشپ بابر آزم اور رزوان کے درمیان تقریباً دونوں نس سنچری کے قریب تھے آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں ایک نس سنچری کے قریب پہنچنے کی وجہ سے ریلیکس ہو چکے تھے اور جو انڈین کیپٹن ہے جب انہوں نے سٹرٹیجی تبدیل کی وہ اپنے سے ان کی بہت تعریف کرنے ہو کہ بمرا نے بہت امدہ بولنگ کی دو آؤٹ کی انڈیا کے تقریباً تمام بولر نے دو دو آؤٹ کی اسی بہتر سے پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اکانوے رن بنانے میں کمیاب ہوئی اور جو ٹوش جیتا دو آڑے تھوڑی سی سرو آڑے اس پیچ پہ بیٹنگ کرنا اتنا آسان ہے اگر دا سو آور میں پاکستان دو تین آؤٹ کر لی دا تو یہ میچ بڑا اچھا ہو جائے گا احتشام صاحب وہ تو صورتحال اس وقت کی دیکھتے ہوئے اندازہ ہوگا لیکن ایک چیز آپ کے سامنے جو رکھنا چاہوں گا آپ نے ایک بہت اہم بات کی ٹاس کی کہ پاکستان ٹاس آرہا اور پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی پڑی تو آپ کے خیال میں اگر پاکستان ٹاس جیت جاتا تو کیا پاکستان پہلے فیلڈنگ کو آپ کرتا وکیٹ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی بات سے اتفا کرتا ہوں کہ پاکستان بلیسنگ این ڈسکائر پاکستان ایک ٹاس آرہ یہ اچھی بات ہے یہ ایسی پیچھے جہا پہ کوئی کپکان فیستہ کرنا نہیں چاہتا کہ وہ بیٹنگ کرنے گا یا فیلنگ پاکستان کے جیسے باپر آزم نے زیادہ سکتا کہ پاکستان کی ٹیم چیز سو سے زیادہ دن بنا دے گی لیکن تمام تار انڈین بولرز کو انڈین فیڈرز کو انڈین کپتان کو جس نے بہت امدہ پولنی کی جس بومرہ نے ہمیشہ اچھی بولنی ہے اور اس نے بہت امدہ پولنی کی اور اسی سٹرائک بیک کیا اور تریٹیت اور میں بریک تھو دیا اپنی ٹیم کو لیکن جو انڈین سپینرز تھے انہوں نے بھی ٹیک آن کیا پاکستانی بیٹنگ کو ہمارے پاس کوئی ایسے ایکسپرٹ سپینرز ہیں نہیں تو انڈیا کی جو سٹرٹیجی ہے بظاہر ہمیں کامیاب نظر آتی ہے کہ انہوں نے پاکستان جو کے ایسی پوزیشن میں آ چکا تھا کہ سکور بورڈ پہ تین سور ان لگ سکتے تھے ڈیڑھ سور کے قریب تقریباً دو آؤٹ تھے تیس آورز تھے پیچھے آگے کرے بیٹمن کو بیک فور پر مجبور کرے کہ وہ سٹروک سکلے اور آج کوئی غلطی کا چانس نہیں کوئی غلطی کچھ جائے نسٹا اگر ہاف چانس ملے اس کو بھی کھل میں کنورٹ کرے جیسے میں نے پہلے کر کہ پہلے دس اوٹ میں میچ آٹ پار ہو جائے پاکستان کی جیتنے کے چانس ہوں گے یا انڈیا کے زیادہ تر چانس انڈیا کے ہیں کیونکہ یہ بیٹنگ پیر دائیس پیج ہے یا فل آف راند ہے جو بیٹ میں اتنان سے بیٹنگ کرے ہے وہ لبی ایتش شام صاحب آپ نے کہا بیٹنگ پیر پیچ ہے تو پاکستانی بلے بازوں کے لیے کیوں نہیں تھی کیوں انہوں نے سٹرگل کیا بھمرا کی ریور سونگز پہ شاداب جس طریقے سے آؤٹ ہوئے بابر آزم جس طریقے سے آؤٹ ہوئے یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں بیٹنگ پیر پیر ہمارے بیٹسمن کیوں ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بیٹنگ پیر فیدہ نہیں اٹھا سوائے بابر آزم اور ریزوان کے یا کسی آر تک امام اللہ کیا عبدالل شفیق اور کوئی بیٹسمن ٹکر کھلنے تکا سب کو بہت جلدی تھی کہ ہم جلدی جائیں اور سکور بیٹنگ کرتے ہوئے ٹوار ساٹ کر تین سو سے زیاد رن بنا رہے گے لیکن انڈین کو کریدی جاتا کہ انہوں نے نصف اس میچ میں کمبیک پاکستان کو پچاس اوور بھی بیٹنگ نہیں کھیلنے دی آپ کے خیال میں جو بھی میچ کا نتیجہ ہے اس کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس سری لنکا کے خلاف ہائیسٹ ٹوٹل کا چیز کرنا اور اس کے بعد انڈیا کے خلاف اس قسم کی پرفارمنس کتنا ایفیکٹ کرے گی ٹیم کی اوورال پرفارمنس کو اور کتنا پریشر کپتان پر مزید بڑے گا کیونکہ لازمی سی بات ہے انڈیا کے خلاف میچ میں اچھی کارکردگی کا نہ ہونا یا سیٹ ہو کر آؤٹ ہونا بابر کے لئے پریشر تو بڑھائے گا یہ آپ نے بلکہ کہا کہ کپتان بابر آزم بے بڑا پریشر آئے گا اور پوری ٹیم پر بھی آئے گا کہ ہم سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کریں ابھی نورتین کی ٹیم بھی اچھا چھ خیلے تو اچھی خیلے ہمیں ٹیological انجوا کر نہ یہ اور میں سمجھ ہوں انڈیا کی آج بہت اچھی کرکٹ ہمیں دیکھنے کو بھی دی اتشان صاحب آپ کے خیال میں جو ابتدائی پاکستان کے دو میچز ہیں اس میں کامیابی کے بعد اندوستان کے خلاف جو بھی نتیجہ اس وقت تک آتا ہے آپ کے خیال میں پاکستان کی جو فائنل فور جو سیمی فائنلسٹ لائن اپ ہوگی اس میں آپ کو جگہ نظر آتی ہے آسانی سے یا کسی سٹیج پہ پھر ہم رن ریٹ اور دعاوں کے مرونے میں نت ہوں گے آپ نے بالکل صاحب صحیح گیا میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایسی ہی پوزیشن ہوگی میں سیمی فائنل میں ایک یوڈی لینڈ کو دیکھ رہا ہوں ایک انگلینڈ کو دیکھ رہا ہوں ایک سورٹ افیقہ ان تینوں ٹیموں کو دیکھ رہا ہوں چوٹھی ٹیم کونٹسٹ ہوگی انڈیا کے چانسز زیادہ ہیں پاکستان کے بھی چانسز ہیں لیکن انڈیا کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا حد تمام ٹیموں کے سامنے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا اس کے بعد فائنل کے لیے اس کے بعد فائنل دینا تو ابھی بہت سے مردھر لے ہیں اس کو تیہ کرنا ہے آپ کے خیال میں آج کے میچ کا اگر میں آپ سے پاکستان کی بیٹنگ کا ٹرننگ پوائنٹ پوچھوں اتشام صاحب آپ کو کہاں لگا کہ پاکستان کی بیٹنگ جو کولپس ہوئی اس کا ٹرننگ پوائنٹ وہ لمحہ تھا میرے خیال میں پاکستان کی بیٹنگ کا ٹرننگ پوائنٹ بابر آزم کا بولڈ ہو رہا تھا وہ جس کن پہ بولڈ ہو اس کے بعد پاکستان کی ٹیم سمجھنے سے گئی اور سارا دار و مدار تھا ریزوان پہ وہ بھی آؤٹ ہو گیا اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کولپس کر گیا ایسے جیسے ذرہ کے سوکھے ہوئے پتے ہوتے ایسے کولپس کر گیا اور پاکستان صرف ایک سو اکانوے راز بنا پائے اچھا اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں کھیلتے ہوئے ویسے بھی کافی پریشر ہوتا ہے اور پاکستان کے کمی کھلاڑی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کے غلاف کھیلا ہو تو میڈل آرڈر میں یا لور میڈل آرڈر میں آپ کے خیال میں کوئی سیزن پلیئر یا کوئی تجربکار کھلاڑی ہوتا تو آپ کے خیال میں وہ میچ کو آگے لے کے چل سکتا تھا جیسے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈل آرڈر میں ہمیں محمد یوسف یا یونس خان جیسے کھلاڑی نظر آتے تھے تو اتنا کوئی ایکسپیرینس پلیئر ہمیں میڈل آرڈر میں نظر نہیں آتا آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ افتخار میڈل آرڈر میں تھا شہداب تھا نوار تھا یہ سب کلیف کر رہی ہے آج بہت بڑا مینچ ہے لیکن افتخار افتخار یا شہداب کی جو کلاس ہے کلاس یا میڈل آرڈر میں یا حفیظ جیسی ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن پر آکر جب وہ کھیلتے تھے وہ کلاس تو ان بچوں کی ابھی تک نہیں ہے یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہ وہ میرے خان میں پرفیکٹ بیسمنٹ ہے ان پر بروسہ کہہ جا سکتا ہے کہ افتخار ہے شہداب ہے نوار ہے ان پر بروسہ کہہ جا سکتا ہے لیکن ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ جو بابر آرزم آؤٹ ہوا اس کے بعد پاکستان کی ٹیم سمبلنے بھائی سارا دار و مدار زبان پر تھا اس کے بعد وہ بھی آؤٹ ہو گیا اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کولیپس کر گی ٹھیک ہو پاکستان کی ٹیم سے ایک چو اکانوے رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے ایت شام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا ناظرین پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ ہمیشہ انپریڈکٹبل رہی ہے اور اب بھی ہم اس انپریڈکٹبل کرکٹ کی وجہ سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان فائنل فور میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوگا غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ان غلطیوں کو درست کیا جا سکتا ہے اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجئے اللہ حافظ